ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آج بہت سری اطلاعات میں سے ایک سب سے بڑی اطلاع یہ ہے کہ اب سے تھوڑ دیر پہلے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کہ وزیر خزانہ جناب عساق دار صاحب جو ہیں انہوں نے لندن سے ایک جو خط ہے وہ تحریر کیا ہے وزیر آزم کے نام جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طبعہ درست نہیں ان کی طبعہ ٹھیک نہیں لہٰذا ان کو سبک دوش کیا جائے جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے اس کو عرضی مانے چھٹی کی مانے یا پھر یہ مستقل چھٹی کی ہے یا پھر وہ خواہش ہے جو کہ بر آئی ہے وزیر آزم پاکستان کی جو کہ بیمار معیشت کے بیمار وزیر خزانہ کو ظاہر ہے کہ اب تک سنبھالتے بھی رہے ہیں اور بہت سارے الزامات بھی اسی بارے میں برداشت بھی کریں اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اور ان سے بھی بات کریں گے جنہوں نے یہ خبر ہمارے ہی پروگرام میں بریک کی تھی جناب محمد مالک صاحب سے جنہوں نے کہ یہ کافی دن پہلے یہ کہا تھا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے بہرحال اس کے ساتھ ساتھ کل کا جو باملہ تھا بائیس اراکین کا وہ بائیس سے زیادہ تعداد بتائی جاری ہے کہ وہ غیر حاضر تھے بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہتے رہے کہ پارٹی is over لیکن کل کی جو کاروائی ہوئی ہے قوم اسملی کی اس میں لگتا ہے کہ پارٹی is not over yet اور ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں اس پیرائے کے اندر کے جس طرح سے یہ ساری پروسیڈنگ چلی ہے تو بہت سارے شکوک اور شبہات یہ بھی جنم لے رہے ہیں کہ ایک جو کمزور پرتی پارٹی تھی اس کو پیپرس پارٹی نے اس بل کو لا کے اس کو مضبوط کر دیا ہے یہ الزام کس حد تک درست ہے پیپرس پارٹی پر بھی ہم ضرور بات کریں گے اور ایک مرتبہ پھر وہ جو شکھ نکالنے کے لیے بات ہو رہی تھی اور مسترد ہوئی یعنی دو سو تین چینکہ نا اہل شخص پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے وہ وہاں سے یعنی پارلیمان سے نہیں نکل سکی اور اب اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا تو کیا اب دو سو تین پہ تین سو دو لگے گی سپریم کورٹ کے اندر یا نہیں اس پہ بھی ضرور بات کریں گے یہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ دھرنا بھی چل رہا ہے اور حکومت بھی چل رہی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے دھرنے کے ساتھ ساتھ تو اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے ہمارے آج بہت اہم شرکاں ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آرے فلوی صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے چناب مولا بکت چانیو صاحب ہمارے بہت محترم ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں سر بہت بہت شکریہ جناب محمد مالک صاحب تجزیہ نگار بھی ہے معروف اور آپ ان کے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ بریکنگ ویوز ویڈ مالک تو آج بریکنگ نیوز اور ویوز دونوں اکٹی ہوں گی تھوڑ دل میں رانہ تنویر صاحب جو کہ بہت سینئر آنوہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے سٹوڈیو سے سب سے پہلے مالک صاحب آہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں اس آگڈار صاحب علی بات کے اوپر آہ پھر اس کے بعد میاں صاحب کے اوپر آوں گی جو آج انہوں نے آہ پیشی کے موقعے پہ بھی کہا اور بعد میں انٹرویو میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں آہ آپ کو کیا لگتا ہے وزیر خزانہ واقعی صبح دوش ہو گئے ہیں آپ کے پاس اطلاع کیا ہے کیونکہ اب تک ہم آپ کو ماہر مان چکے ہیں وزیر خزانہ کے معاملے کے اوپر میں تو آسوا پہلے میرے پر ازام لگتا ہے وزیر خزانہ نے بھی لگایا ہے گلہ کیا ہے مشترکہ دوستوں سے کہ جیسے میں نے کوئی کیمپین شروع کی ہوئی ہے میں نے کیمپین نہیں شروع کی ہوئی میں نے کونسا وزیر خزانہ لگنا ہے لیکن ہمارا کام ہے خبر ہے دیں آہ بلکل وہ جا چکے ہیں اور آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہے ہم نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی دشاملے والا پورا ٹریک کیا ہوگا کس طرح چلا اور میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا اسے ہم یہ ڈیٹ یاد نہیں ہے نکال دوں گا میں آپ کو جسے میں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹی لیں گے اور یہ ایک پریامبل ہوگا اصل میں لیٹس چلیں آج آپ کے پروگرام میں ایک اور بھی بریک کر دیتا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے اگری کیا تھا ریزائن کرنے کے لیے اور پھر یہ دوبارہ اس میں سے ہٹ گئے اور میری اطلاع یہ ہے کہ ڈار صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی باتیں نہ مانی جائیں تو ان کو پرائیم نیسٹر سیک کر دیں اور اگر وہ سیک کر دیں گے تو پھر ان کے پاس ایک اور اخلاقی جواز بن جائے گا دوبارہ یا پروور بننے کی کوشش تو وہ کر رہے ہیں لیکن ابھی دوسری طرف سے کوئی امید افضل جواب نہیں مل رہا تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ایک مورل جسٹیفیکیشن ہو جائے نواز شریف خاندان کی طرف کہ اگر آپ مجھے سیک کر کر کرتے ہیں میرا خیال نہیں رکھتے جس کو کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کل کو میں بھی اپنا بندوبست کر سکتا ہوں تو یہ ایک لاسٹ اب موگ ہے اور اچھا اچھا یہ جو چیز پہلے چلی تھی یہ فیصلہ پہلے ہو گیا تھا جب میں لاسٹم یہ مانے تھے کہ میں ریزائن کر دوں گا تو اس پہ نواز شریف صاحب کی سجیشن تھی کہ ایک نومک ایڈوائزری کاؤنسل بنا دی جائے اس کے ہم نے نو لوگوں کے میں نے نام بھی دیئے تھے یہ اب لگتا ہے کہ وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا کام ایڈوائزری کاؤنسل کا لیکن دکھ کی بات ہے اسمہ it's not about any person لیکن ایک مزاق سا بن گیا ہے کہ ایک ملک کے فنانس منسٹر ہیں جن کے اپنے اکاؤنٹس فروزن ہیں وہ حق چاہتے تھے ابھی تک کہ وہ ملک کے چیک سائن کرتے ہیں بڑے بڑے قابل اعترام ہمیشہ سے رہے ہیں ڈار صاحب ان کی ذات کے ساتھ تو اور ایک چیز آسمان سب سے بڑی بات ہاں ایک بات میں سے فیاد کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ انٹرلوکیٹرز سارے مسئلے میں ان کو ڈار صاحب ایک ہی جملہ بولتے تھے کہ جی اگر میں آہ ہٹا دیا گیا یا میں ریزائن کرتا ہوں تو میری بڑی بیزتی ہوتی ہے مجھے یہ عزت بیزتی کا ان کا کانسپ کے ڈیفنیشن میری سمجھ سے باہر ہے اچھا ڈان لے لیں بے کلی کی وزار ہے کہ جب تک وہ وزیر خزانہ رہے ہیں اپنے اداریوں میں اخبارات نے ہم لوگوں کو چھوڑ دیں ہم لوگ تو لوگ کہتا ہم بھی شہر پھیلاتے ہیں جو انکرز ہیں چلیں ہمیں چھوڑ دیں ہم اخبارات نے رسالوں نے اپنے ایڈیٹوریلز لکھی ہیں کہ خدا کا واسطہ آپ ہٹ جائیں this is become a چھوٹی مجھے بتائیں کہ چھوٹی پہ کیوں اگر آپ اتنے indispensable ہیں آپ ٹھیک ہو کے آئیں گے آپ کو دوبارہ لے لیں گے وہ cabinet میں اپنا نام clear کریں صحیح بات ہے یہ وزارہ لنڈن میں فعل ہے کہ یہی باتیں جو بھی ہو رہی ہیں ڈاک صاحب بہت شکریہ رانہ صاحب نے میں جوائن کر لیا لیکن ڈاک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو ظاہرہ بیمار معیشت ہے جو صورتحال لگ رہی ہے اوپر سے خیر اس کی اگر آگے بڑھائیں تو کل جو ہوا ہے وہ تو مطلب لوگ کہتے ہیں پارٹیز اوور تو یہ تو نہیں ہوئی پارٹی اوور یہ تو چل رہی ہے پارٹی بالکل صحیح چل رہی ہے یہ ایسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں جب وہ رات گئے دیر ہو جاتی ہیں تو نشہ اقتدار کے اندر چلتی رہتی ہیں ہے نا تو پارٹیز اوور پارٹی دھوت ہے مگر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مالک صاحب نے بات کی کہ عزت اور بیزتی اس معنی کر کے اس سے لنک کی جائے زندگی کے اندر کہ میں اگر منسٹر نہیں رہا تو میری بیزتی ہو جائے گی عزت اور بیزتی کے اندر ایمانداری دیانتداری اخلاق ریپوٹیشن خدمات یہ ساری چیزیں آتی ہیں عزت اور بیزتی میں کرسی نہیں آتی اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں معیشت کو اپنی ذات کے لیے ان کے لیے عزت اور بیزتی کا میار پھر مختلف ہو جاتا ہے اسی بات کی اکاسی ہوئی میں ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی خط لکھا ہے جو عجیب ورڈنگ ہے یا تو استیفہ دیں یا نہ دیں انہوں کے مجھے صبح دوش کر دیں اگر میں غلط ہوں تو مالک صاحب مجھے کریک کر سکتے جو ہم نے خبریں سنیے ہیں اچھا اس کے اندر بھی یعنی یہ تب یہ جو طبیعت کی خرابی ہے تو نیب ریلیٹڈ والا معاملہ ہے جو حقیقت میں ان کی صحت کی صحت کے اعتبار سے خرابی ہے تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ صحتیاب ہوں اگر یہ جو بیماری ہے یہ نیب والی یہ مشکل سے ٹھیک ہوگی اچھا ہے نا یہ یہ سیاسی اعتبار سے یہ محلق ہوتی ہے صحیح صبح آپ ڈاکٹر ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کیسے سکتے ہیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ڈینٹس بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے رہا سر وہ زیادہ خطرنا ڈاکٹر ہوتا ہے بائی دوش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب دانتوں کے ڈاکٹر ہے ان کا دل بہت سخت ہے جو لوئے کے چنے کھاتے ہیں نا ان کے بھی نان درست کلتا ہوں میں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ معیشت جس طرح سے زوال پذیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کا ہمدرد ہوگا وہ اس کو ویسے ہی یعنی اس کی عزت تو اس میں ہوتی کہ وہ کہتا کہ جی میں بیمار ہوں یا تو بیماری کی خبر جھوٹ ہے یا اگر بیماری کی خبر سچ ہے تو وہ ویسی کہہ رہا ہوتا کہ بھائی میرے پر الزامات ہیں ایک تو جسمانی بیماری میں اس کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا اور اگر اخلافی اعتبار سے بھی اگر نیب میں کیس چلا گیا تو اس کے اندر ان کو نظرین نیشن وہ اس اپنے پر ہوں جو ازت تار آدمی اجاز میں کوئی شبہ نہیں بھی عزامات ہیں اسے تو عزامات غلط ثابت ہو جاتے ہیں اگر دکھر لیکن اس سے پہلے کہ چانڈیو صاحب پہ جاؤں اور رانا صاحب پہ جاؤں آج جو آپ نے کہا دھت میں دھت ہے یہ پارٹی نا یا دھت ہے نشے میں دھت ہے یہ پارٹی دھت یا دھت جو بھی کہہ رہے ہیں لیکن آج جو میاں صاحب نے کچھ کہا ہے انہوں نے آپ کی پارٹی کو فاشس بھی کہا ہے زیادہ سنیے گا میاں صاحب نے جی سنائے گا تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ جب پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو ہے جس نے خود سٹرگل کی ہو ایک زمانے میں وہ اس طرح کے کالے قانون اور وہ اس طرح کے ڈکٹیٹروں کے گوانین کو اٹھ کے سپورٹ کرے پی ٹی آئی جیسی پارٹیاں تو ہوتی ہیں انفرچنیٹلی بدقسمتی سے تو میں تو ان کی طرف زیادہ دیکھتا بھی نہیں ہوں ان کی کوئی جس نہ سٹرگل ہے اور نہ ہی وہ اس وقت دیموقرسی کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں وہ تو ایک میرے خیال ہے کہ فیشس قسم کی اپنا وہ پارٹی ہے میں کوئی نرو نہیں کیا کبھی نہیں کیا اچھا ایک تو نرو کی بات وہ کر رہے ہیں میں نے نرو نہیں کیا پارٹی فاشسٹ ہے اور چینڈیو صاحب کے پاس چلی جاؤں پہلے کیونکہ مایوس وہ پیپلز پارٹی سے ہیں وہ مایوس پیپلز پارٹی سے ہیں یہ جن کو جن کو گوڈ فادر اور جن کو مافیا کا ذمہ دار لگائے جائے اور جنوں نے امکیم جب اپنے اروج پر تھی دہشت گلدی کے حوالے سے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ان کو کیسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو فاشسٹ کہیں سرکار سپریم کورٹ کے ہاں سے تو مافیا اور گوڈ فادر کے بار بار نکلے اور ہمیں یہ فاشسٹ کہتے ہیں بلکل لیکن چینڈیو صاحب آپ کی پارٹی سے تو یہ توقع نہیں تھی جو آج بھی دیکھیں بل پاس پیش نہیں ہو سکا جو ترمیم ہے الکابندیوں کی رضا ربانی صاحب کہتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہو اور نہیں ہو سکرا تو ایک ہی پارٹی کے دو ویوز ہیں اور پھر آپ کی پارٹی سے تو مایوس ہو گئے ہیں میاں صاحب بلکل جہاں تک اسیبلی یا سیڈٹ کا معاملہ ہے میں زیادہ باخبر نہیں ادھر کی صورتحال سے وہاں دوست بیٹھے ان کو پتا ہے وہ کیا اکمت عملی تیہ کرتے کیا تیہ کر کے پھر بات کرتے میں اس پہ تو زیادہ تفسرہ نہیں کر سکتا لیکن جہاں تک میاں صاحب کے مایوس ہونے کا ہے مجھے تو حسیہ آ رہی ہے کہ میاں صاحب جمہورت کے حوالے سے ہم سے مایوس ہیں ہم مایوس نہیں ہوئے آپ نے جب آپ کو عمرال خان صاحب کے توفان نے آ گیرا اور ہر طرف آپ کو اندھیرہ نظر آ رہا تھا تو سواہ پیپلز پارٹی کے اور کوئی روشری نہیں تھی پیپلز پارٹی نے آپ کو بہران سے نکالا سیاسی پارٹیوں کے اطاعت سے نکالا پھر آپ کو سیاسی پارٹیاں یاد آئی پھر آپ کو پارلیمنٹ یاد آئی پھر آپ کو اپوزیشن یاد آئی اور جب اس توفان سے باہر لکھ لے پھر وہی آنکھیں دکھانے لگے مگر چاندی صاحب یہ تو ملک کے لیے ہوا نا جب قادری صاحب کا دھرنا پہلا ہوا تو اس میں میاں صاحب نے بھی سب کو رائیونٹ بھی بلایا اور پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جمہوریت کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو انہوں نے بھی آپ کو نکالا تھا تو یہ تو پارٹیوں کا الگ سی نہیں ہوتا ملک کے لیے ہوتا ہے یا سسٹم کے لیے ہوتا ہے دیکھیں 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 معاملہ ہم نے اس پہ شکاید نہیں کی جیسے ہی وہ انہوں نے اس طوفان سے نکلے وہ پرانے کیسز پرانی گفتگو وہی گالیوں والی ان کے لیڈروں کی گفتگو وہی سنگین ارزام آب معاملہ یہاں نہیں ہے معاملہ تو تب ہے جب پنامہ کا فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ ان کو نہ ہلک کیا بجائے اس فیصلے قبول کرتے کول ہو سکتی ہے ایسی سیاسی پارٹی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایسا کرتی اور وزیر ازام کی حیثیت میں وہ جس سندہ سے دو بڑے اداروں کو گالیاں دے رہتے جو دو اداروں کو متنازہ کر رہے تھے عدلیہ پہ تو آ گئے اب دوسرے ادارے پر چپ چپ کے بول رہے ہیں ہماری مثال دیتے بی بی ہم نے جس ادارے سے اختلاف کیا اس کا نام لیا میاں صاحب جس اداروں سے لڑ رہے ہیں اچھا آپ نے نام لیا تو یہ ایم سینٹ والی سٹیٹمنٹ کس کے لیے کہی چاندیو صاحب عدب کے ساتھ اس سے پہلے رانہ صاحب کے بارے اینٹ سے اینٹ بجا دونے والی سٹیٹمنٹ کس کے لیے تھی اس کی چھیک ہے ایک لیجر عوامی انداز میں بات کرتا ہے کئی باتیں ہو جاتی ہیں وہ بات ہوئی وضاحتیں بھی ہوئی اب نئے سرے اس کی میں وضاحت تو پیش نہیں کر سکتا ہے یہ بھی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو تین سال کے لیے ہے سر تین سال کے لیے کون آتا ہے تو بھلا جھوٹی کیا لکھ لی اس میں پر جھوٹی بات دی پیپ پارٹیاں تو بہت جوٹا ہے جنرل صاحب چلے لیکن ہم نے جنرل صاحب کے لیے بڑا احترام کے ساتھ ان کا ایک عزت کی ساتھ بات چلی لیکن شیاسی پارٹیاں تو رہیں گی تو بات کر لیکن ہم ادارے کے خلاف کبھی نہیں رہے بلکل صحیح بلکل صحیح رہنا چاہیے وہ تو لیکن رانہ صاحب یہ بات تو وہ درست یعنی جب میاں صاحب کو جمہوریت کی ضرورت پڑھ رہی تو انہوں نے نظریہ جمہوریت اب اکخص کر لیا اور اپنا نام ہی جمہوریت رکھ لیا اپنا نام ہی نظریہ رکھ لیا جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں ہے کھانا تیہ تھا وہ کینسل کر دیا دیکھیں آسمہ میں مہران ہوں کہ کس طرح اپروچ ہوتی ہے مختلف ایشیوز کو ایک جو تضیح پیش کرتے ہیں پیپلز پارٹیاں لے ہمارے بھائی ہیں ہم تو دیکھیں اسمبلی میں بات ہو بائر ہو تو پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے سٹرگل کی بات ہم کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے سٹرگل کی ہے اور نائٹی نائن کے بعد جس طرح ہمارا سٹانس رہا ہے جس طرح ہم نے سٹرگل کی ہے جس طرح جلیں کارٹیاں جلاوطنیاں کارٹیاں وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے پھر جب یہ جو سی او ڈی چارڈر ڈیموکریسی ہوا تو اس پہ یہ ساری باتیں بھی کی گئیں اور اس کے مطابق چلتے بھی رہے اب جب یہ درنا ایک سو چھویس دیر کا درنا جو عمران خان کا تھا اس پہ جب ساری پارٹیوں نے مل کے اس کو فیس کیا اور پارلیمنٹ میں اس کو ایک رول ادا کیا پارٹیز نے بھی کیا اسوائے پی ٹی آئی کے اس پی ٹی آئی کا تو وہ درنا تھا جمہوریت کے خلاف تھا جمہوریت کے خلاف تھا جب وہ نظریہ پاکستان کے خلاف تھا دیکھیں نا میں آپ کے نہیں بولا آپ نے اتنی سخت باتیں کی ہیں کیوں نہ کہوں میں جب آپ ہیں تو کہوں گا نا ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں آپ ایکسپلینیشن دے دیں جب آپ کی باریاں کہیں ہم نہیں ہیں کیوں نہ کہیں جمہوریت کے خلاف تو یہ چوڑی اور منی لانڈی میں ایک لفظ بولا ہوں کتنی سخت انہوں نے باتیں کی ہیں وہ چانیو صاحب آس رہے ہیں وہ ٹھیک آس رہے ہیں تو برداش بھی ہوتی ہے نا میں تو ہرادی بھی نہیں ان چیزوں کا برد یہ ہے کہ اب چانیو صاحب یا پیپلز پارٹی جو تزیح پیش کرتی ہے ہسنا بھی جرم ہے اور آنہ صاحب ہسنا بھی جرم ہے کیا کہہ رہے ہسنا جرم ہے نہیں 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 میں تزیح میں کہتا ہوں وہ ٹھیک آس رہے ہیں میں نے تو آپ نے سنانی میرا لفظ میں نے تو اسی پہتا ہے ہس رہے ہیں ٹھیک آس رہے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ جو تزیح آپ پیش کرتے ہیں کہ جی اس وقت ہم نے بیل اوٹ کیا اور حکومت کو تو وہ بیل اوٹ جمہوریت کو انہوں نے بچایا تھا یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو بچایا جو رائٹلی یہ صحیح کہتے ہیں اس وقت یہ سارے کٹھے ہوئے جو پلٹیکل فورسس تھی ٹھیک اور وہاں سے ہم آگے نکلے جب آگے نکلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مشکلات تھیں یا جو ہمارے کچھ معاملات تھے اس پہ میرا صاحب نے ہمیں کیوں نہیں سپورٹ کیا یہ حکومت نے کیوں نہیں سپورٹ کیا دیکھیں ایک بات ہے پرسنل ایک ہے سلیہ رانہ صاحب اتنی غلط بیانی کر رہے ہیں دیکھیں اپنے اچھے ہیں آپ آج غلط بیانی کر رہے ہیں چانے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کچھ پرسنل معاملات تھے یعنی ان کے دوستوں کو جب چھیڑا گیا چھڑا گیا جب میں میری بات کرتا ہوں رانہ صاحب بہت اچھے ہیں میری بات کرتا ہوں رانہ صاحب کا لیکن آج رانہ صاحب چانے صاحب جا میں بات کروں چانے صاحب ہم ہیں چار اور رانہ صاحب ہے ایک تو ان کو سن لے اس کے بات جن کرتے ہیں میں کلیئر ہو جائے گا نہیں جو بہت استغر کرتا ہوں جو دیمو کریٹک پروسس کے لیے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے سوبرانی جو بھی استغر کرتا ہے وہ اس کا نظریہ ہے اس کی سوچ ہے اس کا اصول ہے درست بات ہے جو اگر میں ایک برائی بات کروں کہ یہاں پہ ایسے 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 نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے بھی اس میں کچھ رول ادا کر رہے ہوں تو مجھے کوئی تکلیف پرسنل پہنچے تو میں اس سے ہٹ کے بات کرنی شروع کر دوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظریہ نہیں ہے اس پہ فارم نہیں ہے یا اس پہ یہ واقعی وہ سوچ نہیں رکھتے تو میں سمجھتا ہوں آج یہ بات کرنی آج پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں جو دیمو کریٹک پروسس ہے اس کو ان کو بھی پتا ہے میں کچھ ایسی باتیں جانا تو نہیں کر سکتا ان کو بھی پتا ہے ہمارے سینئر ان کے رہن ماں جو ہیں ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آف دی ریکارڈ ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں سب کو پتا ہے کہ کس کس کارنر سے کوشش ہو رہی ہے کہ سسٹم ڈی ریل ہو اچھا وہ جو کارنر ہے نا اس کے پر میں نے بات کرنی ہے رانسر کیونکہ آپ بریک لینے ہیں وہ بانتے ہیں اس میں آپ کو نامعلوم آپ کے لوگوں کو کولے آئی ہیں نامعلوم مارے لوگوں کو نہیں ان کو جو ڈیریکٹ وہ کہتے ہیں ہم تو کرنا چاہتے ہیں ہم تو کرنا چاہتے ہیں ہم تو کرنا چاہتے ہیں یہ امیڈمیٹ ہر صورت لیکن رانسر بکل وہ روک نہیں سکے روک سکے تو روک لو نہیں روک سکے یہ بات نہیں کل جو رجل کال باری لگزلیشن میں کانسیچوشنل ڈی لیمیٹیشنال اس کی بات کر رہا ہے آپ یہ کہتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں وہ امپورٹنٹ کی بات نہیں میں کر رہا میں یہ تو ان کا اپنی ایک سوچ ہے وہ کہتے ہیں ہماری سوچ ہے کہ ایک ڈسکوالیفائیڈ بندے کو نہیں ہونا چاہیے ہماری یہ سوچ ہے کہ نہیں جو سیمیٹی تری کے کانسیٹیشن میں ان کے ذرفکار نے کیا تھا ان کو روکا جا رہا ہے جو لا انہوں نے اس وقت امیٹ کیا تھا کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے اس میں شامل ڈسکوالیفیکیشن اس پہ علادہ جو کانسیٹیشنل امینڈمنٹ ہے جو نیشن سمبلی میں پاس کی گئی اور پھر سیننڈ میں آکے روک گئی ہے سر سر وہ اس کو روکا جا رہا ہے اس کو روکا جا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں پہلے بھی روکے پھر مانگا یہ جو جانتے ہوئے پھر بات وہ بہی وہ پہلے تو ہوا دیکھنے لگے رہے ہیں سر سر میں نہیں نہیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جانگے ہوئے بڑی کنٹریبوشن ہے جب مدرب تختہ دار پہ چڑ گئے بلکل پارلیمنٹ کے لیے ڈیموکریسی کے لیے اس آج تو بھٹو صاحب یہ اگرین آپ نے مانا تو صحیح کس وقت بھٹو کا نام اسمبلی میں ایک مجھے بتا دیں ایک پی ایم ایلین کی تقریح سر سر پہ لے لگ ہوں سر داری سام کے مطلب ہے ککی بھٹو کی اس پر کبھی دو رائنی ہے اچھا ایک چھوٹی سی بڑی کے بعد میں ضرور رائنہ صاحب کو میں نے کچھ اور بھی پوچھ رہا ہے زیاوصال سام کے زمانے کے اندر بھی جو چیزیں تھے سب چھوٹ ایسی بریک کے بعد واپس آتی ناظرین ایک دبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مالک صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی بات بھٹو صاحب کے حوالے سے ہو رہی تھی اور جمہوریت کے حوالے سے ہو رہی تھی آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہے تھے رانہ صاحب کہہ رہے ابھی بڑے وہ کہہ رہے ہم نے کبھی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ اس پہ ان کے اوپر نہیں کیا ہے اور ان کی سٹرگل کو ہم نے ہمیشہ نہیں خیر وہ میں اس پہ بات کر رہا چاہ رہا تھا وہ اسی law کے اوپر ویسے تو بڑا ironic ہے کہ آپ بھٹو کی بیٹی کو تو سزا دلوائیں ججز سے بات کر کے پھر آپ بھٹو صاحب کی بات کریں but that's a different story دیکھئے جب بھٹو صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی تو یاد رکھئے کہ ابڈو کے تحت عیوب خان صاحب کے ابڈو کے تحت ٹاپ لیڈرز میں بہت زیادہ ڈسکوالیفائی کر دیا گئے تھے اس لیے تب یہ اس کی مخالفت اس لیے گئی گی تاکہ ابڈو سے جون سے ابڈو شدہ لوگ تھے وہ واپس پولیٹکس میں آئے اور ابھی آگے دوبارہ وہ چیز نہ آئے اس لیے پڑا امپورٹنٹ ہے اور نہ اس وقت 62 63 نہیں تھا آئین کے اندر اچھا اگر آپ ادھر کی بات کریں گے تو پھر آپ یہ بھی یاد لکھیں کہ 62 63 بقول ان کے اگر جنرل جاؤلہ نے ڈالا تھا وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھے تو اس کی تو نکالنے کی مخالفت خود پی ایم ایل ایم نے کی ہے تو کچھ کارکوانیین کے یہ تو یہ تو آپ کا اس کے اوپر ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں ہم نے ایک پروگرم کیا تھا بلکہ سویل ورائسہ بھی تھے ایک دو چیزیں بات ہوتی ہے نا میں واپس آتی ہوں یہ ایک اور کمنٹ لے لیں کیونکہ آپ نے پاپی کی بات کیا نا میں پہلے بات کر لوں یہ جو انہوں نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ کو سزا دلائی دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن جب سی او ڈی ہوا تو اس کو یہی کہا گیا کہ پاسٹ میں ہمارا جو کنڈکٹ تھا ایک دوسرے کے ساتھ وہ اترہ نے میاں شریف صاحب کو اٹھایا بھی گیا پولیس والوں نے اٹھایا ستر اسی سالہ بندے کو آپ کو پتا ہوگا کس طرح پولیس نے اس کو اٹھایا کس طرح ان کے ساتھ میں نے لے کی یہ ساری ہیسٹری ہے جب سی او ڈی ہوا تو اس پہ بے نظیر صاحبہ نے اور میاں صاحب نے اس پہ سارا میٹی ڈالی کہ پاسٹ ہے زبنو پاسٹ آگے ہم جو کریں گے ہم سیاسی جمہوری اور اصولی سیاست کریں گے تو آگے اسی لئے تو وہ کہتے ہیں انٹ سے انٹ بجا دینے کے بعد آپ نے لنچی کینسل کر دیا وہ فاتحہ کے لیے جانا چاہتے تھا انٹ سے انٹ بجانے والا سٹیل میں تھی آپ بتائیں انٹ سے انٹ بجانے والی بات ٹھیک کی تھی نہیں تو کیا غلط تھا اس میں کیا کیا اس طرح کہا گیا اس میں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں بع描 رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو نہیں کہا وہ کہہ رہے ہیں muse نے ابھی بھی چال eruption نے کہاositó صاحب میں تین سار کی بات کرتے ہیں سر میں سوال کر رہی ہوں کسولی بات یہ ہے ہم کہ دیکھیں جب سکری ٹو سکری سکری Okey تھری несمارکہ نے بات کی ہے ہم یہ اسولی موقع ہے آچھا اور محمل گئیٹ پر کیا ہوتا میں محمل گئیٹ پر کیا ہوتا ہے جب سیکیورٹی کا مسئلہ ہو نیشن سیکیورٹی کا سٹیٹ کا خدم ہو جو میمو گیٹ ادھر ہوا ہے سارا وہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کانفیڈنس میں لینے بغیر حکانی یہ پرسپشن ہے نا وہ کر نہیں ساکتا ہے اس طرح نا اور حکانی سے کیوں ریزائن لیا گیا کیوں اس کو دڑایا گیا آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت تھی اس کے اندر مطلب یہ تو میں ڈاک صاحب میں جاندیو صاحب کا لے لوں اس کے اوپر چاندیو صاحب یہ ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے پاسٹ اس پاسٹ اس کو ختم کر دیں آگے بڑھنا ہے نا جمہوریت کو چلانا ہے اب سب لوگوں نے لین کر لیا ہے تو اب آگے بڑھیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں زرداری صاحب اگر یہ امیڈمنٹ نہیں ہوگی ہم نے ہمیشہ ہم نے ہمیشہ ہم نے ہمیشہ جمہوری سفر کو اور ریاستی معاملات کو آگے جانے کے لیے حمایت بھی کی ہے اور ماضی پہ آہ پردابی ڈان ختم کر دیا ذہن سے لیکن آپ غور سے دیکھیں یہ آغاز پھر کسی نے کیا چارٹ آف ڈیموکریسی کے پات پیپلز پاڈی قائد کے خلاف ان کے خاندان پر کہاں تحقیل ہوتے ہیں لاہور کے قریب ایک جلسہ ہوا جس میں ساد رفیق صاحب اور دوسرے تھے پھر ہمارے وزیراعلا پنجاب گبنگ وزیراعلا انہوں نے جو لبو لحجہ استعمال کیا اختلافات کون بڑھا رہے ہیں یہ غلط لانا صاحب ذرا سلو ہمارے قائدین کی تحقیلیں لے آئیں اس چینل پر چلا ہیں آصف صاحب کی بلاول صاحب کی ایسے ذمہ دار کسی رینما کی جنہوں نے کبھی ایسا الفاظ استعمال کیا جو توہین آمیز ہو جبکہ میاں صاحب ابھی بول رہے ہیں چھوٹے میاں صاحب نے جو کمالات دکھائیں جو حبیب جالب گایا ہے انقلاب ہو گئے ہیں اور رینما جس انداز سے بولتے رہے ہیں ذرا آپ بھی انصاف کریں نا ہم تلخیریں بڑھاتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائلوگ کے لیے پاکستان کے قومی مفاد کے لیے ملنے آپ زرداری صاحب سے اب دو لیڈرز کے ملنے کے کیا قباہت ہے کون روک رہے ہیں کوئی قباہت نہیں ہے اصل بات ہے مقصد کیا ہے مقصد صرف اپنا اقدار بچانا ہے آپ قبول کریں فیصلہ سپریم کورٹ کا طریقے کارتائیں ہونا چاہیے آپ مرضہ اقدار کے خاطر اپنے حکومت کے خاطر اور کتنا عرصہ رہ گیا حکومت کا کسیٹ رہے حکومت کو اداروں کو متلازہ بنا رہے ہیں یہ کوئی پاکستان کی تو خدمت نہیں ہے اچھا بھٹو صاحب کو سزا آئی دیکھو بی بھی بھٹو صاحب کو سزا آئی پیپلز پارٹی نے اس سندہ سے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر عدلیہ کو گالیاں نہیں دی میاں صاحب کو طاقت ہے جس کو چاہے گالیاں دیں بلکل کچھ کہنے والا کوئی نہیں ہے آج تو لیکن آج تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیڈیس کے ساتھ لیکن پیپلز آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کی پارٹی تو فیشش پارٹی کہی ہے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نیشنل ڈائلاغ ہو کس بات پر کچی چیزوں کو چھپا لیا جائے پینامہ جو ہے وہ اوریجن پاکستان کا نہیں ہے باہر سے آیا ہے اور اسی اعتبار سے دیکھائے جا رہا ہے کہ ذرائع آمدنی اور اخراجات کے اعتبار سے اگر کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے تو دو چیزیں ہیں نا یا تو ٹیکس بچایا گیا یا کرپشن کیا گیا اب نیپ کے حوالے سے وہ چیزیں کھل رہی ہیں تو تکلیف کیس بات کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ لرن کر لیا کیا لرن کر لیا جار آپ یہ بتائیے کہ جمہوریت کی چھتری کے نیچے کرمنالیٹی چھپائی جائے اور یہ کہا جائے کہ کرمنالز کو سزا دو گے تو یہ چھتری خراب ہو جائے گی یہ غیر مناسب ہے یہ سارے پاکستان کو جب آپ کا ٹیلیویزن شو ٹاک شو دیکھتے ہیں لوگ تو یہی مواصلت اور یہی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمہوریت کہاں اور کرپشن کہاں ہیں اور اگر کرپشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے تو اب بھی وقت ہے کہ یہ وہاں پر نیپ کے اندر ڈاکیمنٹس کچھ دکھا دیں یا قوم سے معافی مانگ لیں بھائی کوئی چیز تو ہو سکتی ہے نا یا قوم سے معافی مانگ لیں کہ نہیں جی اس وقت کے قانون ایسے تھے اس وقت کے قانون ایسے تھے کہ ٹیکس بچانے کے لیے مجھے موقع ملے اور جو قانون ہم نے بنائے جو فورن ایکسچینج ایکٹ تھا وہ بھی جس کو سپریم کورٹ نے پھر کل ادم کیا تو یہ سارے قوانین جو تھے یہ منی لانڈرنگ پر انکرش کرنے کیا تھے وہ تو رویہ کے اوپر بھی بات کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ رویہ ہی غلط ہے ہمارے ساتھ کچھ اور ہے میار جہانگیر تریم صاحب کا اور خان صاحب کا جو کیس ہے وہ محفوظ ہوگی اس کا فیصلہ اور ہمارا نہیں ہے ہمارا تو جلدی سنا دیا گیا جلدی کیا دیر سال ایک سال تو سپریم کورٹ لگا رہا ہے اس کے اندر ہم سب جاتے رہے تو دیر سویر الگ چیز ہے مگر میں انسس کرتا ہوں کہ میار ایکسہ ہونا چاہیے دیکھیں نا بلکل کلیر ہے اس میں کوئی دو اپینین نہیں ہو سکتے نا میار ایکسہ ہونا چاہیے اور یہ بھی فرق ہونا چاہیے کہ کس کی اپنی آمدنی کے اندر اس نے ٹیکس بچایا اور کس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ سرکاری سرکاری عہدوں پر رہ کر جو آمدنی باہر لے گئے ہیں ایک آدمی اندر لائے اس کا جوڈیشری اس کو جوڈیشری کو یہ وزن کرنا پڑے گا بلکل مگر مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جمہوریت کی چھتری کے نیچے اس بات کی قام اجازت نہیں جائے آپ نے اس کو جمہوریت کے ساتھ میں اس سے پہلے کے مالک صاحب پہ جاؤں آپ نے جمہوریت کے ساتھ میاں صاحب کو نتھی کر دیا نظریہ میاں صاحب جو ہے وہ بھی پر اپڑے اشارت کو نتھی ہے اس میں اصل میں نا سمجھنے علی بات ہے ایک تو کیسز ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ کریں ایک وہ یہ ہے جو سسٹم کو ڈی ریل یا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایندہ الیکشنوں کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے الیکشن نہیں ہو کرانے کی کوئی سی کی نیت اور اس میں کوئی گڑ بڑ کی جا رہی ہے ڈیموکریٹک پروسس کو کنٹینیو کرانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ میل کے ہمارے ڈائی لاغ ہونے چاہیے ہو رہا کے پڑے کیسز کون کہتے ہیں وہاں پیپلز پارٹی اگر ہمارے ساتھ ڈائی لاغ کرے تو کیا یہ نیب کوٹ میں اثر انداز ہو سکتے ہیں ڈیلیمٹیشن کے اوپر آپ نے ان سے بھی تو بات نہیں کی رہا چلے اگر میں انتخابہ اس لیے کہ جو ڈیموکریٹک جس طرح میاں صاحب نے کہا ہے کہ فاشسٹ جماعت ہیں ایک ہمارا ان کے مطلق خیال ہے کیونکہ ان کے جو کانڈکٹ اپشلا ساڑھے چار سال کا اسے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے ڈیموکریٹک ڈی ریل ہو نہیں چوری کا جمہوریت نہیں یہ چوری کی چھتری یہ یہ فرق کریں کیسز نہ سپریم کورٹ میں نہ زداری صاحب اثر انداز ہو سکتے ہیں نہ الوی صاحب ہو سکتے ہیں وہ کیسے چلنے ہیں اس پہ نہ مدد مانگتے ہیں نہ مدد اگر ہم صحیح ہوئے تو وہاں سے نکل آئیں گے نہ ہوئے تو ہمیں لیکن سب سے بات چیت کریں گے تو ان سے ہی بات ہے میں سب سے میں دوبارہ چیتا ساتھ ہوں نہیں 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 یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اپنی آمدن ہے اس پہ ٹیکس اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ الگ بات ہے ہم کہتے ہیں ہماری بھی اپنی آمدن ہے بس تو بس میری بات سن لیں نا ٹیکس آپ بھی نہیں ثابت کر سکے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں یاد ہو ایک الزام لگاتے ہیں ثابت بھی کریں کوئی کیک بیکس لی ہے کمیشنل لی ہے آخر کوئی آخر ادارے ہیں منی لانڈرنگ کا وہ کہتے ہیں نا مالک سا اللہ کی پاکستان کا پانو سر سر وہ سر رب سے یہ معاملہ نیپ کے اندر ہے نا سب کچھ سامنے آ جائے گا مالک صاحب یہ نیپ کا قانون کہتا ہے کہ آپ کو ثابت کرنا ہے یہ پارٹی is not over جو ہم نے ایک دفعہ ڈسکس بھی کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی ابھی over نہیں ہوئی ہے پی ایم ایل این اور دوسرے جو ڈی لیمٹیشن کے اوپر رانہ صاحب بات کر رہے ہیں سب کو مل کے چلنا تو اتخابات ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے دیکھیں مجھے نہیں سمجھا رہا ہے جمہوریت کہاں ڈی ریل ہو رہی ہے دیکھیں ایک پرائیم نیسٹر ناہل ہوئے اسی ہاؤس نے فوراں دوسرے پرائیم نیسٹر بنائے انہوں نے اپنی کیابنٹ لائے اور نظام چل رہا ہے اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنٹ ہے گورنٹ بلکل ٹھیک چل رہی ہے یہ اور بات ہے کہ دھرنے والے روز مزاک اڑاتے ہیں ساگڑا روز مزاک بنتا ہے but going by their own version دیکھیں دیبیٹ کو اپنے کانٹیکس میں ڈال لو دیبیٹ ہے کیا دیبیٹ یہ ہے کہ ایک ایشو نکلا کرپشن کا جو انٹرنیشنل سکینڈل ٹھوٹا سوہ سال سپریم کورٹ نے آپ سے جواب مانگا آپ نے کہا ہم وہاں پہ جواب دیں گے جو فورم انیسٹیگیٹیو ہوگا جی آئی ٹی بنی اور رولنگ پارٹی کے کہنے پہ ان کے وکیلوں کی ریکویسٹ پہ جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی پہ آپ نے جواب نہیں دیے پھر آپ کا ڈیاب کا ٹائل شروع رہا وہاں نہیں ہو رہا پھر آپ نے بیانات دیئے کہ ہمیں نا اہل افراد نے پانچ نا اہل افراد نے مجھے نا اہل کر دیا اب کل تقریریں ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کہا چند لوگ کروڑوں لوگوں کے ووٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے دیکھئے ایشو بڑا سمپل ہے ایک کرپشن کا سکینڈل ہے اس پہ آپ جواب دے دیں اور مجھے یہ گلہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ انصاف تیز کیوں ہو رہا ہے یا تو آپ مورالی کہیں صاف نام لے کے کہیں کہ یہ پانچ ججز ہیں یہ ججز ٹھیک لوگ نہیں ہیں یہ کرپٹ ہے یہ بھی کہا ہے جو پی سیو ججز ہیں وہ کیسے صادق اور امینہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے یہ آدمی نے کہا ہے میں بات کر رہو نا پھر آپ لے اور آپ پھر اس پہ کھڑے ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملکی سپریم کورٹ ہے اور آپ اس کو سڑکوں پہ اس کو گھسیٹ رہے ہیں نظام نظام کو آپ گرارے ہیں اگر آپ کانٹینیوٹی چاہتے ہیں اگر جمہوریت کو خطرہ ہے یہ ویسے رانہ صاحب یہ بات تو درست ہے اور بکل ڈاک صاحب یہ اگر نہیں ہوگا لیکن ڈی لیمٹیشن کی اوپر تو آپ سب بھی تو سیریس لی کچھ کرنا پڑے گا ہم نے تو کر لیا نا اسیمبلی کے اندر لیکن سینٹ کے اندر مگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جمہوریت کے اعتبار سے جو ڈی ریلمنٹ ہے اور جو ایک پوری ایک انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کے دیکھو نیب ایف بی آر وغیرہ تو سپریم کورٹ نے خود بھی کہا گیا آپ نے تباہ کر دیا اب جو باقی رہ گیا ایک انسٹیٹیوشن کو پر ڈائریکٹ حملہ اور ایک انسٹیٹیوشن پر یہ کہنا کہ جی ہمیں اشارے آ رہے ہیں اور آسمان ڈانس صاحب یہ ایک بات بتا دوں یہ تباہ تباہی اس وقت آئی جب انہوں نے اس وقت چودری کمر کو بلایا سپریم کورٹ نے اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ حدیبیہ والا کیس رینویسٹیگیٹ کریں گے ایک بار انہیں کوئی تین دفعہ مطلب کہ وہ مافیا مانگنے پر کورٹ آگئی انہوں نے صاف جواب دیا جی انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے اس وقت کے چیمن نیپ کو کہا تھا کہ کسی قیمت پر آپ نے نہیں کھولنا انہوں نے تو خود گسیٹا سپریم کورٹ یہ تو دیکھیں نا آپ کی جماعت نے خود آپ کی پارٹی نے آپ کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم جی آئی ٹی پہ بھی جائیں گے بلکہ مٹھائی ہے بانٹی تھی پھر اس کے بعد یہ بھی مالک صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارا اس پہ یقین اور ایمان ہے کہ نظام پہ ہم کس جگہ ہم نے لیٹر لکھا کہ کمیشن بنائیں ہم نے لیٹر لکھا یہ انہوں نے پوچھا کہ آپ سنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری بڑی اس میں لیمیٹیڈ سا ہے آپشن ہے وان ایٹی فور تھری میں تو اگر دونوں پارٹیاں یہ بھی مان گیا میری بات سن لیں آپ کریڈر مالک صاحب بڑے ہمارے پرانے ملنے والے بھی ہیں اور بڑے ہم بڑا مان ہیں صحافی ہیں دلکل لیکن ایک سٹیپ پہ دیکھیں مارا کنڈکٹ دیکھیں وہ کہتاں جی ہم اگر اس پہ اگر کوئی کہ ہوتی تو ہم وام گئیں آپ نہ کریں تو ہم نہیں سنیں گے یہ بات جو علوی صاحب تصدیق کر رہے ہیں ہم نے کہا جی کریں امینیٹی کا ہوا لیٹر لکھا کہ مجھے میں کنسیڈ کرتا ہوں امینیٹی نہیں چاہیے یعنی آپ نے تصدیق کیا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں پی سیو والے جج ہمیں صادق رمین کا کیسا فیصلہ کر سکتا ہے جو تصب ہم نے جی ایٹی میں دیکھا یہ تو کسا ہی اور ہے بہت 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 شکریہ 치ونک سو مچ سوال جو ہے وہ یہ سب سے اہم یہ ہے کہ زرداری صاحب کو آج دعوت نامہ مل گیا ہے میاں صاحب کی طرف سے کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں کیا زرداری صاحب بھی ان سے ملیں گے ایک دفعہ پھر سسٹم کو بچانے کے لیے جیسا کہ ہم میرے چاہ سے ہوتا ہے تو ملتے ہیں یا نہیں ملتے لیکن والا جو معاملہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آج چیرمن سینٹ نے اس پہ ایک دفعہ مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ ہم وہ چاہتے تھے کہ سب مل کے یہ کرے مگر آج بھی وہ ٹیبل نہیں ہو سکا یہ نہ ہوا تو الیکشن نہیں ہوگا کیا سیاسی جماعتوں کو اس کا ادراک ہے فیصلہ آپ کا موسیقی